ہلو دوستو کوئی کیسے میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لوگ بیہار پیسفک جو ہے کرنٹ افیر 2022 کی چرچہ کریں گے کہ بیہار کی سرکار دورہ کون کون سی اوجنائے چالو کی گئی ہیں یا بیہار میں کون سی گھٹنائے ہوئی ہیں 2022 میں جو بہت زیادہ چرچہ کا بھی سرہا ہے آج ہم لوگ بیہار پیسفک کرنٹ افیر کی بات کریں گے چلتے ہیں پہلے کوشن کی اور پہلا کوشن ہے کہ کس راج دورہ حال ہی میں راج کے سبھی پالتو ہاتھیوں کی دینے پروفائل شروع کرنے کی گھوشنہ کی ہے تو راج ہے بیہار بیہار میں جتنے بھی پالتو ہاتھی پائے جاتے ہیں ان کا دینے پروفائل بنایا جائے گا ایسی گھوشنہ بیہار کی سرکار نے کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے بیہار کی جو پالتو ہاتھی ہیں ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے دوسری اوجنا ہے دوسرا جو گھٹنا ہے بیہار کی کس جلے بیہار کی کس جلے کی لچھمی جھا یوریشٹ بیس کیم پر پہنچنے والی بیہار کی پہلی مہیلہ بنی ہے یہ سہرسہ کی رہنے والی ہے ان کا نام ہے لچھمی جھا نام ہے ان کا اور ان کی ایمیج یہ ہے یہ جو ہے بیس کیم پر یوریشٹ پر چڑھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ بھارت کا تلنگا جھنڈا فیرائے تھا یہ بیہار کی پہلی مہیلہ ہے جو یہاں پر پہنچ کر کے انہوں نے بیہار کا کرتیمان اور دیس کا کرتیمان اسطح پیت کیا ہے یہ کوشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے بیہار کی یہ کس جلے کی رہنے والی ہیں تو سہرسہ کی رہنے والی ہیں یہ بیہار کی پہلی مہیلہ بنی ہے تیسرا کوشن بہت امپورٹنٹ ہے بیہار کی کس جلے کے بندے سور پاٹھکوں نکی ایسیا پروسکار سے سمائد کیا گیا ہے نکی جو ہے ایسیا ایک پروسکار ہوتا ہے اس کے سمائد کیا گیا کس جلے کے رہنے والے ہیں یا آپ سے کوشن گھوما کے پوچھ دے گا کہ بیسالک رہنے والے بندے سور پاٹھک کو کون سا پروسکار دیا گیا ہے تو نک کی ایسیا پروسکار دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہم لوگ نیش کوشن کی اور حال ہی میں اسم میں آئیوجت ست سنتیسویں نیسنل جونئر ایتلیٹک چیمپئنسیپ میں بیہار نے کتنے پدک اپنے نام کیے ہیں تو بیہار نے نو پدک جیتا ہے اسم میں سنتیسویں نیسنل جونئر ایتلیٹک چیمپئنسیپ میں تو آپ سے یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے نیشٹ ہے حال ہی میں بیہار کے مکہ منتر سری نیتیس کمار نے کس جلے میں گنگا جل آپورتی یوجنا کی سروعات کی ہے تو نارندہ جلے میں گنگا جل کی آپورتی کرنے کے لیے یہ یوجنا سروع کی گئی ہے اور گنگا جل اگر کسی کو چاہیے تو سرکار اس کی آپورتی سویم کرے گی ایسی یوجنا کا یوجنا بنائی گئی ہے یہ نارندہ سے سلوک کی گئی ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ یوجنا ہے ایسے کوشن بیہار میں جیدہ آتے ہیں نیشٹ بہت ہی ایمپورٹنٹ کوشن ہے نومبر کے کس تیتھی کو بیہار میں نصہ مکتی دیوست منایا گیا تو چھبیس نومبر کو چھبیس نومبر کو نومبر کو سمیدھان سبح دیوست بھی منایا جاتا ہے کیونکہ ہمارا سمیدھان اس دن لاغو ہوا تھا تو بیہار سرکار نے نصہ مکتی دیوست منا نگی گھوشنا کیا ہے چھبیس نومبر کو بہت ہی ایمپورٹنٹ کوشن ہے آپ اس کو یاد رکھے گا نیشٹ ہے ہالہی میں سنگیت ناٹک اکادمی ایوارڈ کے لیے بیہار کے کتنے کلاکاروں کا چین کیا گیا ہے تیرہ کلاکاروں کا چین کیا گیا ہے سنگیت ناٹک اکادمی ایوارڈ کے لیے ٹھیک ہے تیرہ کلاکار بیہار سے نامت کیا گئے ہیں نیشٹ کوشن ہے بیہار کے کس جلے میں ماں سیتا کے 251 فٹ کی پرتیمہ کا نرمان ہوگا جو بس میں ماں تا سیتا کی سب سے بڑی پرتیمہ ہوگی یہ سیتا مڑی میں سیتا یہی کے رہنے والی ہی تھی سیتا مڑی اور وہیں پر 251 فٹ کی مورتی بنانے کی یوجنہ بنائی گئی ہے اور یہ مورتی اسی پرکار کی ہوگی جیسے یہ ایمیج میں دکھایا گیا ہے یہ ایمیج دکھانے کا مقصد یہی ہے جسے آپ کو یہ بلکل یاد ہو جائے نیشٹ کوشن ہے کہ حال ہیمیں بیہار میں اس سے کس بجولی سینتر کو سوڑ سکتی ایوارڈ سے سممائت کیا گیا ہے تو کہل گاؤں بجولی سینتر کو دیا گیا ہے یہ جو ہے سوڑ سکتی ایوارڈ دیا گیا ہے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے نیشٹ ہے 13 نومبر 2022 کو پٹناک میں مکھ منتری نیتیس کمار نے بھارت کے کس پور پردھان منتری کی پرتیمہ کا اناورن کیا ہے تو جواہلال نہرو کی پرتیمہ کا اناورن کیا گیا ہے یہ ہے اناورن یہ ایمورتی ہے اسی کو وہاں پر اصطاپت کیا گیا ہے بیہار کے مکھ منتری سینتیس کمار کے دوارہ نیشٹ ہے اگلا کوشن ہے بیہار سرکار نے حالی میں پڑھائی پر خرچ کا بجٹ 21% سے بڑھا کر کتنا پرسنٹ کرنے کا فیصلہ لیا ہے 25% اب بیہار میں پڑھائی پر سچھا پر بجٹ میں کتنا پیسہ خرچ ہوگا تو 21% پہلے تھا اب ہو گیا ہے 25% یہ بہت ایمورٹن کوشن ہے آپ سے پھوچھا سکتے کہ بیہار کی سرکار سچھا پر کتنا بے کرنے جا رہی ہے تو 25% یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیشٹ کوشن ہے کس راج سرکار کی گھوشنہ کے انصار اب سرکاری سکولوں میں پانچ دن پڑھائی ہوگی اور سنیوار کو نو بیک ڈے ہوگا تو ہے بیہار بیہار سرکار نے گھوشن کیا ہے کہ اب جو ہے اسکولوں میں کیول پانچ دن پڑھائی ہوگی اور سنیوار کو کھیل کود ہوگا یہ سب ہوگا اور نو بیک ڈے اس میں بیک ڈے لے کے نہیں آنا اس بچوں کو بیک کے بوجھ کو کم کرنا ہے چھوٹے بچوں کے ٹھیک ہے یہ اسی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج دکھایا گیا ہے اسے آپ کو یاد رہے گا کہ پر تیک سنیوار کو بیک ڈے منایا جائے گا نو بیک ڈے ٹھیک ہے ہر سنیوار کو منایا جائے گا اس کی گھوشنہ کر دی گئی ہے نیشٹ ہے کس راج سرکار نے حال ہی میں راج کے ہر جلے میں بھوکم کلینک کھولنے کا فیصلہ لیا ہے تو یہ ہے بیہار کی سرکار نے بیہار کی سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کرمالوں کبھی بھوکم پاتا ہے تو لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے ایک کلینک کھولا جائے گا اور وہ کلینک یہ ہے جو ابھی ایک گدھاٹن حال ہی میں کیا گیا ہے پٹنا میں نیشٹ کوشن ہے کہ حال ہی میں راج پتی دروپتی مرمو نے نرسنگ کی چھیت میں بیہار کے کس نرس کو نوازہ ہے تو ناجیا پربین کو کیا دکھئے گا یہ نرسنگ کے چھیت میں سربوچ ایوارڈ ہے ایسے بیہار کے ناجیا پربین کو یہ ایوارڈ راج پتی دورا دیا گیا ہے ان کے کام کے لیے نیشٹ کوشن ہے حال ہی میں کنڈریہ سچھا منترہ دورا جاری بہت پرتیچے پرفارمنس گریڈنگ انڈیکس دوزار ریپورٹ دوزار بیس اکیس میں بیہار کو کس لیبل میں رکھا گیا ہے تو پانچوئے لیبل پر رکھا گیا ہے بیہار کو کہ بیہار میں جو پرفارمنس گریڈنگ ہے سچھا کے چھیتر میں وہ جو ہے بیہار کس لیبل پر آتا تو بیہار پانچوئے لیبل پر پہنچ گیا ہے نیشٹ کوشن ہے کہ کنڈریہ پردوسر نینترن بورڈ دورا سات نومبر دوہجار بائیس کو جاری آکڑوں کے انسار سب سے زیادہ پردوسی سہروں میں بیہار کا کون سا سہر پورے بھارت میں سرس پر رہا ہے تو کٹیہار رہا ہے کٹیہار جو ہے یہ کیندریہ پردوسر نینترن بورڈ یہ بھارت پر نیسلن لیبل پر پردوسر کی جارچ کرتا ہے اور اس کے آکڑوں کے انسار نومبر میں آکڑا جاری کیا گیا تھا اور اس آکڑ کے انسار سب سے زیادہ پردوسی سہروں میں بیہار کا کون سا سہر ہے تو کوئی سہر ہے کٹیہار سہر ہے جو وائف پر دوسرے سے سب سے زیادہ پروابیت ہے بہت ایمپورٹن کوشن ہے آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا نیچ بہت ایمپورٹن کوشن ہے کہ بسو بکھیات ہری ہر چھتر سونپور میلہ کا ادھگھاٹن کتنے ورسوں کے بعد چھے نومبر دویار بائیس کو مکھ منتری نتیس کمار دوارہ کیا گیا تو سترہ ورسوں کے بعد کیا گیا ہے اس میلے کا ادھگھاٹن نتیس کمار کے دوارہ تو سترہ ورس پوچھا جا سکتا ہے آپ سے ایک جام میں نیچ کوشن ہے کہ نیتی آیوگ دوارہ جاری ڈیٹا رینکنگ میں بیہار کا کون سا جلہ سواست کے چھت میں پر تھم اصطان پر ہے تو بیگو سرائے بیگو سرائے جو ہے ڈیٹا رینکنگ میں سواست کے چھت میں پہلے اصطان پر ہے بیگو سرائے آپ ان کو یاد رکھے گا نیش کوشن ہے کہ پندرہوہیں بیت آیوگ کی ریپورٹ پر پندرہوہیں بیت آیوگ کی سپاریس پر کیندریہ بیت منترالے کے بے بی بھاگ نے بیہار کے لیے کتنی دھنراسی جاری کیا ہے تو سیبن پوائنٹ تھری فائیپ کرون روپے جاری کیا گیا ہے یہ پندرہوہیں بیت آیوگ کی سپاریس پر ایسا کام کیا گیا ہے نیش کوشن ہے کہ بیہار کے ایک ماتر ٹائگر ریجرب میں کس تھی سے ٹائگر سفاری کا سبھارم کیا گیا ہے ایک نومبر دو ہزار بائیس سے اور بھارت کا یہ ایک مات ٹائگر ریجرب ہے جو پچھمی چمپارن میں اس تھی تھے نیشٹ ہے ہالہی میں نیشٹ ہے ہالہی میں گھوشنہ کے انوزار کس راج کے سرکاری بدیالوں میں ریجلٹ ڈے منایا جائے گا بیہار میں بیہار میں سرکار نے لیا ہے کہ ہر سرکاری بدیالے میں ریجلٹ ڈے منایا جائے گا نیشٹ ہے ہالہی میں بیہار کے کس جلے کے پروجل پانڈے کو بیٹین کے نئے پردھان منتری ریسی سونک کی کورٹ ٹیم میں سامل کیا گیا ہے تو یہ سیوان کے رہنے والے ہیں اور ان کے فوٹو یہ ہے ان کو جو ہے وہاں کے بیٹین کے جو پردھان منتری بنایا گئے ہیں ریسی سونک ان کے جو ہے یہ ٹیم میں ان کو سامل کیا گیا سیوان کے رہنے والے ان کا نام یاد رکھے گا جو ہے پرجل پانڈے نام ہے ان کا یہ بہت ہی امپورٹن کوشن ہے آسکتا ہے نیشت کوشن ہے کہ یہ حال ہی میں لوک نائک جے پرکاس نرائن کی کون سی جہنتی گیارہ ٹوبر 22 کو منائی گئی تو ایک سو بیسویں جہنتی منائی گئی ہے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ بھی کوشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نیشت ہے لالو پرساد یادو کون سی بار راجت کا راشتیہ دھچ چونے گئے ہیں تو باروں ہی بار چونے گئے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے تک جہاں میں ہو سکتا ہے یہ پوچھا جا کیونکہ ملی جوری سرکار ہے اس بار لالو کی اور نیتیس کمار کی تو یہ کوشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ سمبھاؤنا پرگٹ کی گئی ہے نیشت کوشن ہے کہ حال ہی میں نیشنل ٹائگر کنجر بیسن ایتھوٹی دوارہ بالمی کی ٹائگر ریجر کے ایک آدم کھوڑ باغ کو مارنے کا آدیس جاری گیا گیا تھا بتائیں کہ اس باغ کی پہچان کس نام سے ہوئی تھی تو اس باغ کا نام رکھا گیا تھا تی ایک سو پانچ تی ایک سو پانچ اس کو باغ کا نام تھا اور اس باغ جو ہے کئی لوگوں کو غیل کر چکا تھا اس لئے اس کو مارنے کا آدیس دیا گیا تھا نیشت کوشن ہے کہ حال ہی میں سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین ایکونامی کے نبینطم ریپورٹ کے انساء ستم مدوہر بائیس میں بیہار کی بیروجگاری در کتنے پرتیسط رہی ہے تو گیارہ دس ملو چار جیرو پرسنٹ رہی ہے بھارت میں بیروجگاری نیشت کوشن ہے کہ حال ہی میں بیہار کے کیس جلے کی انیسہ دوبے نے ماؤن ٹیوریسٹ کے بیس کیمپ پر اٹھارہ فٹ کی چوٹی پر چڑھائی کرتے ہوئے تیرنگا فہرائی تھا تو یہ جموعی کی رہنے والی ہیں اور ان کا نام ہے انیسہ دوبے یہ ان کی ایمیج ہے نیشت ہے کہ حال ہی میں گجرات میں آئیو جی 36 راشتے کھیلوں میں بیہار نے کتنے پدک جیتا ہے تو دو میڈل جیتا ہے بیہار نے ابھی حال ہی آپ سے جب میں پوچھا سکتا ہے کہ 36 جو راشتے کھیل کہاں ہوا تو یہ گجرات میں ہوا تھا اس میں بیہار نے کتنا پدک جیتا ہے تو دو پدک جیتے ہیں بیہار کے کھیل کھلاریوں نے نیشت ہے حال ہی میں بیہار کا وہ کون سا جلہ پہلا سو فیسدی ڈیجیٹل بینکنگ والا جلہ بن گیا ہے تو جہان آباد یہ بہت ہی موشٹ امپورٹنٹ کوشن ہے آپ لوگ ان کو یاد رکھئے گا کہ بیہار کا جہان آباد سو پرتیسط جو ہے جو ہے ڈیجیٹل بینکنگ والا جلہ بن گیا ہے جہان آباد نیشت کوشن ہے کہ حال ہی میں تیج ستمبر دوہر بائیس کو رام دھاری سنگھ دن کر کی ایک سو چودھویں جہانتی منائی گئی ان کا جنم کہا ہوا تھا تو سیمریا بیگو سرائے میں ہوا تھا اور ان کا چودھویں جہانتی منائی گئی ہے یہ بھی آپ کی رات رکھنا ٹھیک ہے نیشت ہے حال ہی میں کس بیہاری بالی بڑھ افنیتہ یا افنیتری کو چناؤ آیوگ نے اپنا نیشنل آئیکن بنایا ہے تو پنکر چتری پارٹی کو بنایا ہے یہ بیہار کے ہیرو ہیں ابھی نیتہ ہیں اور یہ بہت سارے بیپ سریج اور فلموں میں آج کل چرچہ میں بنے رہتے ہیں تو اس لئے چناؤ آیوگ نے اپنا آئیکن بنایا ہے نیشت ہے کہ بیہار کے کس جلے میں فلگون عدی پر بھارت کے سب سے بڑے روبر ڈیم کا اُدھ گھٹن کیا گیا ہے تو یہ گیا جلے میں ہے تو آپ سے یہ دو تین کوشنیاں بنے گا پہلا کوشنیاں بنے گا کہ یہ بیہار کے کس جلے میں ہے تو گیا جلے میں یا جو ہے یہ کس ندی پر ہے تو یہ فلگون عدی پر ہے آپ ان کو یاد رکھے گا اور ڈیم یہ ہے ڈیم کا ایمیج آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے یہ ربڑ کا ڈیم بنایا گیا ہے فلگون عدی پر نیشت ہے حال ہی میں بیہار کے کس جلے کے پروفیسر عرون کمار جھاں کو بیسوساہیت سچھک رسکار سے سممانت کیا گیا ہے یہ مدبنی کے رہنے والے ہیں انہیں بیسوساہیت سچھک رسکار سے سممانت کیا گیا ہے نیشت ہے حال ہی میں بسم اللہ کھا انتراشت سممان سمارو دوہزار بائیس کا ایوجن کہاں کیا گیا ہے تو یہ پٹنا میں کیا گیا ہے اور بسم اللہ کھا ہمارے جو ہے سہنائی وادک تھے ان کا جنب ورانسی میں ہوا تھا تو یہ بہت ہی فیمس ہے نیشت ہے بہت ہی امپورٹن پوشن ہے کہ حال ہی میں افریقہ نے افریقہ نے جو ہانس برگ کے کتنے جانوروں کو بیہار کے پٹنا جو میں لے جانے کی منجوری دے دی ہے تو چھتیس آپ سے پوچھا جائے گا کوشن کہ بیہار کے پٹنا چڑیا گھر میں کہاں سے چھتیس جانور لائے جا رہے ہیں تو افریقہ میں دچھر افریقہ کے جو ہانس برگ سے لائے جا رہے ہیں یاد رکھے گا چھتیس جانوروں کو جیسے جو ہے چیتہ ہمارے ہاں آئے ہیں نمی بیہ سے بیہار سرکار کی بیہار سرکار کی حال ہی کی گھوشنہ کے انصار راج میں کتنے باجار سمیتیاں بکسٹ کیے جائیں گے چوون جو ہے چوون باجار سمیتیاں بیہار کی سرکار بکسٹ کرنے والی ہے نیش کوشن ہے کہ حال ہی میں آئی ایک ریپورٹ کے انصار پردھان منتری آواز یوجنہ سے ہر گھر سواری ماف کریے گا پردھان منتری آواز یوجنہ سے بیہار میں کون سا جلہ پہلے اسطان پر ہے کسن گنج بیہار میں کسن گنج پردھان منتری آواز یوجنہ کو بنانے والا گھر بنانے والا پہلا راج ہے جہاں پہ سب سے جادہ اس یوجنہ کے تحت لوگوں کے گھر بنائے گئے ہیں نیشٹ ہے کہ حال ہی میں کرکٹ جرپرپات چرچہ میں رہا ہے یا بیہار کے کس جلے میں ہے تو ایک کائمور جلے میں ہے اور اسے جو ہے یہ کرکٹ جرپرپات کو بیہار میں پریٹن اصل کو سکت کیا جا رہا ہے اور اسے لیے وہ چرچہ میں رہا ہے اور اسے لیے وہ کائمور جلے میں یہ آپ سے کوشن پوچھا جا سکتا ہے نیشٹ کوشن ہے کہ حال ہی میں بیہار کے کس بیہار یا بورڈ نے اپنا ڈاٹا سنٹر اسطحپت کیا ہے تو سچھا بھی بھاگ نے کیا ہے اپنا ڈاٹا یا سنٹر کی اسطحپنا کی ہے نیشٹ کوشن ہے کہ بیہار کے کس کلاکار کی پینٹنگ کو لیمبہ بک آف ورڈ ریکارڈ میں سامل کیا گیا ہے تو راجیو راج راجیو راج کے جو پینٹنگ ہے اس کو جو ہے لیمبہ بک آف ورڈ ریکارڈ میں سامل کیا گیا ہے یہ بیہار کے رہنے والے ہیں نیشٹ کوشن ہے کہ دیس کا سب سے بڑا جھوٹ اور نیچورل فائبر پارک بیہار کے کس جلے میں اسطحپت کیا جا رہا ہے تو یہ پنیا میں اور بیہار کا جو پوروی چھیتر ہے اگر یہ بیہار کا میک میں بناتے ہیں تو بیہار کا یہ جو پوروی چھیتر ہے یہاں پہ جوٹ کا اتپادن بہت زیادہ ہوتا ہے اور پنیا کس کسن گنج کٹھیہار یہ سب جلوں میں جو ہے جوٹ کا اتپادن بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ نیچورل فائبر پارک بنایا جا رہا ہے تو پنیا اسطحپت کیا جا رہا ہے نیشٹ ہے بیہار کے کس جلے میں بچے کے سپنے ساکار کرنے کے لیے نٹکھٹ سائنس لیب کھولا جا رہا ہے تو بھاگلپور میں بھاگلپور میں بچوں کو جو ہے سائنس لیب کھولا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے بیوہارک سائنس بتانے کی بات چل رہی ہے کہ ان کو بیوہارک سائنس بتایا جائے تو یہ ہے بھاگلپور نیشٹ ہے کہ حال ہی میں بیہار کے کس اتپاد کو جی آئی ٹیک دیا گیا ہے یا میتھلا مکانہ کو دیا گیا ہے یہ بھی کوشن ایمپورٹنٹ ہے آ سکتا ہے دہج پرتھا کو سماپ کرنے کے ادیس سے کس ابھیان کی شروعات کی گئی ہے تو سماس سدھار ابھیان کی موشٹ امپورٹنٹ کوشن ہے یہ آ سکتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہے کہ بیہار کی سرکار بال بیباہ کو سماپ کرنے کے لیے اور دہج پرتھا کو سماپ کرنے کے لیے کون سا ابھیان شروع کیا ہے تو سماس سدھار ابھیان موشٹ امپورٹنٹ کوشن آپ ان کو یاد رکھئے گا نیش کوشن ہے راج کے سبھی بھومیہین لوگوں کو کتنے ڈسمیل جمین دینے کی گوشنا کی گئی ہے پانچ ڈسمیل جمین دینی گوشنا بیہار کی سرکار نے کیا ہے کہ ان کو پانچ ڈسمیل جمین دیا جائے بہت امپورٹن کوشن ہے کہ بیہار کے بھومیہینوں کو کتنے جمین دینے کی گوشنا بیہار کی سرکار نے کیا ہے نیش کوشن ہے بھارت میں پہلی بار بیسیبک بودھ سمیلن کی میجوانی بیہار کے کس اسطحان کو دیا گیا ہے نالندہ کو نالندہ کو دیا گیا ہے بیسیبک بودھ سمیلن کی میجوانی دی گئی ہے نالندہ کو دی گئی ہے یاد دکھے گا آپ لوگ اس کو نیشٹ ہے کہ حال ہی میں پریٹن بی بھاگ بیہار سرکار کے دوارہ سیسا سوری محسو کا ایوجن کہا کے جارہا ہے تو روحتاس میں تو روحتاس کے ساسا رام میں ہی سیسا سوری کا مغبرہ وہیں پر ہے تو وہیں پر سیسا سوری محسو منانے کا ایوجن بیہار کی سرکار دوارہ کیا گیا ہے نیشٹ کوشن ہے بیہار کے کس اسطحان پر آئیٹی سٹی بکسٹ کیا جائے گا تو راجگیر میں راجگیر میں جو ہے آئیٹی سٹی بکسٹ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ کوشن ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نیشٹ ہے کس میتھلی فلم کو کان فلم فیسٹیبل میں سامل کیا گیا ہے تو دھوین دھوین ایک فلم ہے یہ بھوچپوری فلم ہے میتھلی فلم سوری معاف کریے گا میتھلی فلم ہے اور کان فلم محسو ہوتا ہے فرانس میں تو فرانس میں جو ہوتا ہے کان فلم محسو تو وہاں پر اس فلم کو نومینیٹ کیا گیا ہے میتھلی فلم ہے یہاں دکھے گا یا اگزام پوچھا جائے گا کہ دھوین کیسی فلم ہے تو میتھلی فلم ہے جسے کان فلم فیسٹیبل میں نامیت کیا گیا تھا سامل کیا گیا تھا اور آج کان تیمس کوشن ہے کہ کس جیلا میں بکھاریوں دوارہ اسطحپیت بینک راشتی ازتر پر چرچہ میں رہا ہے تو مجفر پور میں بیہار کے مجفر پور میں بکھاریوں دوارہ ایک بینک اسطحپیت کیا گیا تھا جو پورے دنیا میں چرچہ کبھی سے رہا ہے تو آپ سے یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے بہت ہی امپورٹن کوشن ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا تو آج کی سریج میں یہ جو بیہار کا جو پیسیفک انٹرکرنٹ افیر ہے اس میں میں نے پچاس کوشن آپ کو بھیجا ہے یہ ہمارے چینل دوارہ آپ کو دیا جا رہا ہے آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا دو تین بار آپ ان کو پڑھیں گے تو بلکل یاد ہو جائے گا اور لگاتار کرنٹ افیر اسی طرح سے آپ لوگوں کو ملتا رہے گا بیہار سے جولا ہوا آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا آپ کو ویڈیو کیسا لگا جروع بتائیے گا کمنٹ کر کے چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو جروع پریس کر لیجئے گا جس سے آپ کے پاس نوٹ ٹی فکیشن سب سے پہلے پہنچ جائے اور آپ اس کا لاب اٹھا سکیں اوکے تھینکیو